نمسکار دوستو ایڈوکیشن اسٹڈی سرکل میں آپ کا سواگت ہے دوستو تو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو جن بھائی بہنوں کی اسکالر سیب ابھی بھی واریفائی نہیں ہوئی دوستو جن کا پینڈنگ ہے یا کسی کارٹ دے رہا ہے کہ ان کا واریفائی نہیں ہو سکتا جیسے کہ کسی میں بتا رہا ہے کہ مارکسٹ کے رول نمبر صحیح نہیں ہے مارکسٹ کے انگ پترے نہیں صحیح ہے کیا ان کا نمبر لوڈ نہیں ہوا کیا کہ ملکی وہ جو اپنے مارکس اپٹین م مارک ہوتے ہیں ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ نہیں صحیح ہے یہ فادر کے نام غلط ہے انکم سرٹیفیکٹ غلط آ رہا ہے دوستو وہ کیا کریں گے دوستو تو یہ ساری جانکاری ان کو کرنا کیا ہے دوستو اس ساری جانکاری ہم یہ ویڈیو میں آپ اندھے تک بنے رہی ہے آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے دوستو لیکن اسٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے کہ آپ کو کرنا کیا رہے گا دوستو جس کے کارڑ آپ کی سکالرسی آ جائے گی ہندر پرسین آ جائے گی دوستو اگر آپ یہ کیام کرتے دیکھیں وہ کیا ہے جانکاری تو ہم اس ویڈیو کے اندھ تک آپ بنے رہیں گے تو آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی دوستو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا دوستو جن بھائی بیانوں کا سکالرسی میں ملک کی یہ بھی پرابلم ہے ملکہ جو سکالرسی فارم ہے اس میں دے رہا ہے کہ پینڈنگ میں ی کسی کارڑ ریجکٹ ہوگئے ہے کہ ان کا رول نمبر میچ نہیں کر رہایایا یا تو ان کے ہائی سکول رول نمبر میچ نہیں کر رہے ڈیٹا برث نہیں میچ کر رہایایا تو جو انگ بھرے تھے آفٹین مارک بھرے تو وہ انورسیٹی سے میچ نہیں ہو رہا ہے دوستو ان کو کرنا کیا رہے گا دیکھیں دوستو دیکھ جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کی پہلے بھی کہ دیکھیں یہ ہے ان کا 11 تاریخ کا ہے انہوں نے ابھی تک 11 تاریخ ابھی بھی ان کا وریفائی نہیں ہو گا تو وہ کہہ رہے سر ہمار ابھی وریفائی نہیں ہوا تو کیا کریں تو دوستو یہ ابھی بھی وریفائی تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے دوستو دیکھیں بہت لوگ کا اسکول بند ہے تو اسکول بند ہے تو ان کو کرنا کیا پڑے گا جن بھائی بہنوں کے اسکول بند ہے اگر جن کا اسکول اوپن ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی سکالر سیپ کے فارم کا پرنٹ آؤٹ نکلو آلے ملک کی کہیں بھی سائفر کا پھر سے جائیں اپنا پرنٹ آؤٹ نکلو آلے اور پرنٹ آؤٹ نکلو آنے بعد دیکھیں اس میں کیا ریجن بتا رہا ہے ملکہ کس کارار ان کا نہیں دکھا رہا ہے دوستو تو وہ پرنٹ آؤٹ نکلو آنے کے بعد اگر ہائی سکول پاپنگ نام ممی کے نام جو بھی کمی آ رہی ہے تو اپنے پرنٹ آؤٹ کے ساتھ ہائی سکول کی مارک سیٹ یا گریجوییشن کی مارک سیٹ لے جا کے اسکول میں جمع کر دے دوستو سارے جیلے میں چاہے وہ آجمگر جیلہ ہو چاہے وہ امبیٹکر نگر جیلہ ہو چاہے وہ الہاباد ہو امیٹی ہو تو کوئی بھی جیلہ ہو دوستو وہ سارے جیلے کی بارے بات کر رہے ہیں کہ سبھی جیلہ میں سماج کلیار بیبھاگ ادھکاری ہوتی ہے وہاں پہ اگر لے جا کے اپنا فارم جمع کر دیں وہاں آپ پتہ کریں کہ اس کالر سی بیبھاگ کے سماج کلیار ادھکاری کے ادھکاری کہاں بیٹھتے تو آپ کو پوری جانکاری ملیں گے وہاں پہ اپنا پرنٹ آؤٹ لے جا کے دوستو وہاں جمع کر دیں کہ آپ ہی نہیں ہوں گے دوستو اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں کسی بھی جیلہ کے تو وہاں پہ آپ کی ہی جیسے بہت سارے بچے ملیں گے جو وہاں پہ آپ کو پوری جانکاری مل جائے گے دوستو وہاں اپنا پرنٹ آؤٹ اور اپنے ہائی سکول کی مارکسٹ جمع کر دیں کہ ہمارا یہ سر یہ کمی آ رہا ہے یہ ہم نے صحیح بھرا ہے تو یہ کیوں کمی آ رہا ہے تو اس کی پوری جانکاری بھی دیں گے دوستو اور آپ کی اسکالرسپ آنے کی سمبھاؤنا ہنڈر پرسنٹ بن جائے گی دوستو اگر آپ یہ کام نہیں کرتے دوستو اور جن کے اسکالرسپ میں جو بھی کمی آ رہی وہ کنمی آگر برقرار رہی اور جب تک یہ واری فائی فارم نہیں ہوگا اسکالرسپ آنا ممکن نہیں ہے دوستو تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی آپ کے پاس سمیہ ہے دوستو آپ جل سے جل اسکالرسپ کا آپ پرنٹ آور نکلوا لیجئے کیونکہ اس سمیہ سائٹ سلو بھی چل رہی کوشش کریے پرنٹ آور نکل جائے یا تو اپنے موبائل سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آج کل میں کوشش کریے داؤنلوڈ ہو جائے اور جتنا جل سے جلد ہو یہ دوستو کام کر لیجئے نہیں اگر یہ کام کرتے ہیں دوستو تو آپ کو آپ کی سکالرسپ آنے میں دکت ہو جائے گی دوستو تو اتنا کام کر لیجئے یا تو جن کا اسکول میں جمع تو اسکول میں پتہ کر لے اسکول میں پتہ کر کے بھی آپ سماج کر لیجئے ویباغ عدکاری سے بات کر لیجئے اب نہیں تو یہ دیکھیں موبائل نمبر دوستو ٹول فری نمبر ون ایٹ جیرو جیرو ون ایٹ جیرو فائپ ون تھری ون تو یہ سبھی کے لیے دوستو جس جس ڈسٹک میں ہوں گے وہ طورت وہاں پہ کال ہم کیا کریں تو وہ آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ کیا کرنا پڑے گا دیکھیں اس کے بعد اور بھی نمبر بیک وارڈ کے لیے وہی سیم ہے اور منورٹی کے لیے ون ایٹ جیرو فائپ ون ایٹ جیرو فائپ ٹو ٹو نائن منورٹی وارڈ فیئر کا ہے تو اس پہ آپ کانٹیٹ کر کے بھی اپنی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں دوستو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بات کیا تھا تو انہوں نے کہا پہلے اپنے کالیج سکول سے سمجھ لیجئے اور نہیں تو آپ جہاں پہ جس جیلے میں ہیں اوہ جیلے کے سماج کا لیار بیباگ عدکاری کے پاس اپنے فارم کو لے جا کے جمع کر دیجئے جس سے آپ کی اسکالرسپ آنے کی سمبھاؤنا بن جائے اگر آپ جمع کر دیجئے تو اسکالرسپ آنے کی سمبھاؤنا ہنڈیڈ پرسن رہے گی دوستو کیونکہ ہم نے کال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ترن سماج کا لیار بیباگ عدکاری جا کے اسکالرسپ ایک رہتا ہے وہاں برانچ بنا رہتا ہے ایک آفیس بنا رہتا ہے تو وہاں پہ ہمارے عدکاری بیٹھے رہتا ہے وہاں پہ جا کے اپنی پرابلم بتائیے تو وہ آپ کا صحیح فارم کر دیں گے دوستو تو اتنا کام آپ کو کرنا پڑے گے دوستو اگر آپ نہیں کریں گے تو اسکالرسپ آنے میں آپ کا لیٹ ہو سکتا ہے دوستو تو یہ پوری جان کاری تھی دوستو جنہوں نے ہمارے پہ میسیج پہ جیسے کی ہمارے جو ابھی تک اسکالرسپ کا ویڈیو تھا اس پہ جنہوں بھی کمنٹ کیے تھے دوستو تو اس کے لیے دھن نواز اور جو بھی اگر پرابلم ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے تو ہم اس کمنٹ کا سالوسن جرور بتائیں گے دوستو تو یہ تھی سالوسن دوستو جن لوگوں کا نہیں آ رہا جن کا اگر اسکول ابھی بند ہے تو وہ ترند اپنے جی لے کے سماج کا لیارتزکاری فارم لے جا کے جمع کر دیے دوستو تو یہ پوری جان کاری دوستو اگر آپ کو بیڈیو پسند آیا دوستو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سسکرائب کریے گا دوستو بینا سسکرائب کریں نہیں جائیے گے دوستو please سسکرائب کریے گے اور جتنا سے جتنا ہوں اس کو شیئر کریے دوستو جن لوگ بھائی بہن کو جان کاری نہیں ان کو پرات ہو جائے گا دوستو نمسکار دوستو کوئی بھی جان کوئی بھی سکالے سامنے پرابلہ میں دوستو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گے دوستو